نمسکار مطروں ماترانی کی جہو ماترانی سب کو خوش رکھے سب کا جیون ہسی خوشی ویتیت ہو اسی منو کامنا کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لیے ایک اور بشی کرن ویدھی لے کر مطروں اس ویدھی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اتر سے کس پرکار سے ہوتا ہے بشی کرن تو چلیے شروع کرتے ہیں پر شروع کرنے سے پہلے یہ دھیان رکھیں کہ ہم جو بھی ویدھی آپ کو بتاتے ہیں وہ سبھی ویدھیاں تکتر ساسطر کے انسار ہیں اتہہ ان میں کوئی گلتی نہیں ہونی چاہیے ویڈیو کو اس کیپ نہ کریں ویڈیو کو پورا انت تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی بھی مہتوپون جانکاری چھوٹ نہ جائے اور ویدھی میں کوئی گلتی نہ ہو جائے مطروں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ چینل پر آنے واری سبھی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے اور اگر آپ کو ویدھی کو لے کر کوئی بھی سوال یا سنکہ ہے یا آپ کے جیون میں کوئی بھی سمشہ ہے جس نے آپ کے جیون کو نرک بنا رکھا ہو اور اس کا سمادھان آپ ہم سے کروانا چاہتے ہوں تو بے جی جک ہمیں سمپر کریں آپ کے جیون سے اس سمشہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے گا اور آپ کے جیون کو پھر سے خسال بنایا جائے گا ہمارے سمپر ستر آپ کی سکرین پر چل رہی ہیں ماتائیں بہنیں کٹھن دنوں میں اس ویڈی کو نہ کریں اور ماس مدیرہ کا سیون کر کے بھی آپ کو اس ویڈی کو نہیں کرنا ہے ان باتوں کا خیال رکھیں چلیے مطروں بات کرتے ہیں آج کی ویڈی کی مطروں آج جو ہم آپ کو وشی کرن ویڈی بتانے جا رہے ہیں وہ ہے اتر سے وشی کرن مطروں اتر پر سکر گرہ کا آدھی پتے ہوتا ہے جتنی بھی سندھر یا پرسادن کی چیزیں ہوتی ہیں اس پر سکر گرہ کا آدھی پتے ہوتا ہے اور سکر گرہ کو جوتیس ویڈیا میں پیار کا گرہ مانا گیا ہے سکر کی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ ان کو جیادہ سے جیادہ گرہن کرتے ہو زیادہ سے زیادہ سفید وستروں کا اپیو کرتے ہو تو اس سے آپ کا سکر مجبوط ہوتا ہے اور سکر سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا آپ کے جیون میں آنے کا پربل یوگ بنتا ہے تو آج ہم آپ کو سکر گرہ سے سمندت اتر سے وشی کرن کرنے کی اور ودھی بتائیں گے مطروں آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ آپ کو راتری میں اتر لگا کر گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے اتر لگا کر چوراہے پر نہیں جانا چاہیے کیونکہ اتر ایک ایسی سامگری ہے جو شکتیوں کو اپنی طرف اٹریٹ کرتی ہے چاہے وہ بوری ہو چاہے وہ اچھی ہو اس سے شکتیوں کا سنچار بڑھتا ہے اور شکتیاں اپنے اندر سمائوجت ہوتی ہیں اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے جو پرانے لوگ ہیں وہ بولتے ہیں اتر لگا کر چوراہے پر نہیں جانا چاہیے جو آج بھی باتیں اپنے سماج میں چلتی ہیں اتر ایک ایسی چیز ہے جو شکتیوں کو کئی گناہ بڑھا دیتا ہے تو آج ہم اسی اتر سے وشی کرن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو اس میں آپ کو ڈیوڈرینٹ وغیرہ ہے جو آج کل چل رہے ہیں اس پرکار کے آپ کو نہیں لینے ہے اتر آپ کو لانا ہے یہ آسانی سے کہیں بھی آپ کو مل جائے گا سوندر یا پرسادھن کی دکھان پر وہاں پر جا کر آپ کو کوئی بھی سستہ یا مہنگا اپنی سوویدہ کے انسار آپ کو اس پرکار کا اتر جو ترل کے روپ میں موجود ہو وہ اتر آپ کو لینا ہے ایک لینی ہے سامنے والے کی فوٹو جو تین سال سے پرانی نہیں ہونی چاہیے اور سائیڈ فیس کی نہیں ہونی چاہیے صرف آپ کو یہ دو سامگری لینی ہے تو میں تروں بات کرتے ہیں ویدھی کے سمیل کی تو ویدھی کا سمیل رہے گا کسی بھی دن آپ یہ ویدھی کر سکتے ہو سوریودہ سے سوریہست کے بیچ یعنی دن اوگنے سے دن ڈھلنے کے بیچ میں آپ کبھی بھی یہ ویدھی کر سکتے ہو بس راہوکال کو چھوڑ دینا راہوکال دن میں دو گھنٹے کا ہوتا ہے آپ کسی بھی ہندو کلینڈر سے یا پھر گوگل پر سرچ مار کر دیکھ سکتے ہو کہ راہوکال کتنی وجہ سے کتنی وجہ تک کا ہے تو آپ کو راہوکال میں اس ویدھی کو نہیں کرنا ہے باقی پورا دن اس ویدھی کے لیے سدھ ہے سوریہ ادھے کے پہلے اور سوریہست کے بعد یہ ویدھی نہیں ہوگی اس کا دھیان رکھئے گا راہوکال کو بھی آپ کو چھوڑ دینا ہے تو آپ کو کسی بھی دن اپنے سوویدہ انسار راہوکال کو چھوڑ کر دن کے سمیے میں پروہ دشا کے اور مکھ کر کے بیٹھنا ہے سنان آدھی سے نمرت ہو کر سدھ تن اور من کے ساتھ پورے وشواس کے ساتھ آپ کو یہ دونوں سامگری اپنے سامنے لے کر بیٹھنی ہے اور سرو پرثم آپ نے جو بیمب کی راک بنانی ہے اس کے اکش کی راک بنانی ہے مطروں اس پرکار سے آپ کو فوٹو کو پورا جلانا ہے اس کے پرتبیمب کو جو سامنے والا اس کے پرتبیمب کو اس کے اکش کو آپ کو پورا جلانا ہے افسیس نہیں رہنا چاہیے اچھے طریقے سے آپ کو اسے جلانا ہے افسیس اگر رہ گئے تو پورا وشکرن نہیں ہو پائے گا تو اچھے طریقے سے چاہے کتنا بھی سمجھ لگ جائے اس فوٹو کی پوری راکھ ہونی چاہیے اب آپ کو یہ جو راکھ آپ نے لی ہے اس میں آپ کو اتر ملانا ہے اچھے سے آپ کو اس میں جو اتر آپ نے لیا ہے اسے آپ کو ملانا ہے پر دھیان رکھئے گا یہ اتر ترل پر دار تھوالہ ہونا چاہیے جو آج گل چلتے ہیں اس پرکار کے اتر آپ کو یوزمن لہی لینے ہے اس پرکار سے جو ترل میں آتا ہے وہ آپ کو لینا ہے اور اس میں آپ کو ملانا ہے تو مطروں اس پرکار سے آپ کو یہ جو آپ نے پرتبیم بجلایا ہے اس کی راکھ کو پورا اتر سے گلا کر لینا ہے پوری راکھ کو آپ کو اس سے اتر سے گلا کر لینا ہے اس کے پسچات اب آپ نے یہ جو تتکہ تیار کیا ہے جو اتر کے ساتھ کیونکہ مطروں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اتر شکتیوں کا سنچار کرنے میں بہت ہی طاقت رکھتا ہے اس کا سنچار کرنے کی جو ودی ہوتی ہے وہ بہت ہی کارگر ہوتی ہے تو آپ کو اتر کو پورا جو اس کا آکشہ آپ نے جلایا ہے اس راکھ کو پورا آپ کو گلا کر لینا ہے اتر سے اور اس کے پسچات اب ہم اسے ابھیمنتریت کریں گے کیونکہ جب تک کوئی بھی سامگری کا تتکہ کوئی بھی آپ جو چیز بنا رہے ہو وہ ابھیمنتریت نہیں ہوگی تو وہ کسی بھی پرکار سے تنتر ودیہ کا وشی کرن نہیں کر پائے گی نہ وہ جوتیس ودیہ کر پائے گی جوتیس ودیہ میں بھی منتروں کے دوارہ اپچار کیا جاتا ہے وہ گرہوں کے منتر ہوتے ہیں نہ وہ گرہ کے منتر ہوتے ہیں اسی پرکار سے تنتر ودیہ میں منتروں کے دوارہ چیزوں کو ابھیمنتریت کیا جاتا ہے لوگوں میں یہ بھرانتیاں ہوتی ہیں کہ منتر شد کرنے پڑتے ہیں منتر شد نہیں کرنے پڑتے ہیں منتر وہ یوکتی ہے جس سے آپ یہ جو سامگری آپ نے تیار کی ہے اس کو شد کرتے ہو منتر چابی ہے یہ سامگری تالہ ہے اب آپ چابی سے چابی کو کھول سکتے ہو کیا چابی سے تعلہ کھولا جاتا ہے اسی پرکار سے منتر کبھی سندھ نہیں ہوتا منتر وہ یکتی ہوتی ہے منتر وہ چابی ہوتی ہے جو کسی چیز کو سندھ کرتی ہے یہ آپ ہمیشہ دھیان رکھئے اب آپ کو منتر بولنا ہے منتر بہت ہی چھوٹا ہے مطروں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ نے یہ ویدھی جس پرکار سے ہم نے بتا رکھی ہے ویسے کر لی تو جیون میں آپ کو کبھی بھی کچھ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے یہ ویدھی اتنی پرچند ہے اتنی پربل ہے اتنی پاورفل ہے اس نے لاکھوں لوگوں کو ملائے ہے اور آپ کو ملانے کی یہ قوت رکھتی آپ کو ملانے کا اس میں پوری طریقے سے سامرت ہے تو جیسے بتایا ہے ویسے آپ کو کرنا ہے بس یہ دھیان رکھنا ہے آپ میں وہ سامرتھے ہونا چاہیے جو اس ویدھی کو پورا کرے آپ کو یہ ویدھی پوری کرنے پڑے گی تو سیدھے ہاتھ میں لے کر آپ کو منتر بولنا ہے پہلے منتر کو اچھے طریقے سے رٹے منتر اچارن میں گلتی نہیں ہونی چاہیے منتر کی پکچر بھی چلائی جائے گی اور منتر کا اچارن کر کے بھی آپ کو سنایا جائے گا تاکہ آپ سے کوئی گلتی نہ ہو منتر بہت چھوٹا ہے پر بہت پربہاوشالی منتر ہے کسی کا بھی نام آپ کو نہیں لینا ہے کیونکہ آپ نے سامنے والے کی چھوی کی راکھ بنائی ہے آپ نے سامنے والے کی چھوی کا استعمال کیا ہے تو آپ کو کسی کا بھی نام لینے کی آوازشکتہ نہیں ہے منتر ہے اوم ریم وشم نمہ اوم ریم وشم نمہ اوم ریم وشم نمہ یہ منتر آپ کو دو سو اکاون ابر بول کر اسے ابھی منتریت کر لینا ہے منتر کا اچارن ایک دم صحیح کریے گا یہ ریم نہیں ہے ایچ آر آئی ایم ریم نہیں ہے یہ رینگ ہے ایچ آر آئی این جی رینگ یہ منتر آپ کو دو سو اکاون بر بولنا ہے منطر بولنے کے بعد جب یہ ابھی منطریت ہو جائے اس کے پسچات آپ کو اب یہ دھیان سے سنیے گا یہاں پر مہیلاؤں اور پوروس میں انتر آ جائے گا تو جو پوروس ہیں جو وشی کرن کر رہے ہیں وہ اپنی دائیں ہاتھ کی انامی کا انگولی سے اپنے مستق پر اس راکھ کا اور جو اتر ملایا ہے اس کا تلک کریں گے دائیں ہاتھ کی رائٹ ہینڈ کی انامی کا انگولی سے جو سکر کی انگولی ہوتی ہے اس سے ہاتھائیں بہنیں ہیں وہ بائیں ہاتھ کی انامی کا انگولی سے اور جو پرتبیمب اور اتر ملایا ہے اس سے اپنے مستق پر تلک کریں گی بس اتنا کام آپ کو کرنا ہے اور اتنا کرنے کے پسچات آپ کو صرف سامنے والے کے سمیب جانا ہے اس کے سامنے جانا ہے اتنا اگر آپ نے کر لیا اگر آپ اس کے سمیب چلے گئے تو جس پرکار سے یہ اتر مہکتا ہوا اس کے سوانسوں کے دوارہ اس کے سریر میں جائے گا اتنا ہی وہ آپ کے پربھاؤں میں آتا جائے گا آپ سے آکرشت ہوتا جائے گا کیونکہ اتر کو آپ نے اس کے پرتبیمب کے ساتھ ابھی منترد کیا ہے جیسے جیسے اتر کی مہک اس کے سوہسن تنتر میں پرویش کرے گی جیسے جیسے اتر کی مہک اس کے سریر میں پرویش کرے گی اس سے ہی پرکار سے اسی طرح اس وقت سے وہ بیکتی آپ کے پوری طریقے سے گلام بننے کی کگار پر چلا جائے گا اور پوری طریقے سے آپ کی گلامی کرنے لگے گا آپ کے پرتی وچلت ہونے لگے گا آپ کی طرف آکرشت ہونے لگے گا اس کو اچانک ایسا لگے گا کہ میں اس وقتی کی طرف آکرشت ہو رہا ہوں اور وہ آپ سے بات کرنے کے لئے تڑپے گا چاہے کتنا بھی جھگڑا ہو کتنی بھی لڑائی ہو کتنی بھی تقرار ہو چاہے سالوں سے بات نہیں کر رہے ہو سامنے والا اسی وقت آپ سے بات کرنے لگے گا اور اس کا پوری طریقے سے مائنڈ آپ کے پرتی چینج ہو جائے گا پوری طریقے سے وہ آپ کا گلام ہو جائے گا اور تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھو گے کہ وہ آپ کے بینا نہیں رہ پا رہا ہے اور اس وشی کرن کا اثر ترنت اسی سمیں ہو جائے گا جیسے ہی آپ اس کے سامنے جاؤ گی باقی بچا ہوا جو اتر اور جو راک ہے اس کو آپ کو پیپل کے پیڑ کے نیچے آپ کو اچھے سے گار کر آنا ہے اور اس ویدھی کو شانت کر دینا ہے اور عمر بھر تک آپ کا پریمی آپ کا رہنے والا ہے یہ آپ کو مان لینا ہے جیون بھر کے لیے یہ ویدھی آپ کے پیار کو آپ کے پرتی آکرشت کر دے گی اور گلام بنا دے گی مطروں ہم ہر ویدھی میں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ صرف ویڈیو دیکھنے سے کام نہیں ہوتا ہے آپ یہ ویدھیاں کریے سویل کریے جیون میں کبھی بھی آپ کا پریمی آپ کو چھوڑ کر نہیں جا پائے گا اگر طلاق تگرستے پہنچ گئے ہیں تو آپ یہ ویدھیاں کریے آپ کا پارٹنر خود معافی مانگے گا اور آپ کی سرطوں کے انصار آپ کو لے کر جائے گا یا آپ کے پاس رہنے آئے گا کئی جگہ ایسے رشتے بن جاتے ہیں آٹھ آٹھ نونو سال پوری دنیا کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ لوگ ریلیشن میں ہیں اور پھر سادی کے لیے منع ہو جاتا ہے تو وہاں پر بہت کشت ہوتا ہے اور بھوش شکترے میں آ جاتا ہے تو اس سمجھ آپ یہ ویدھی کریے آپ کا پارٹنر پوری دنیا سے اپنے پریوار سے کیا پوری دنیا سے لڑ جائے گا اور آپ سے ہی ویواہ کرے گا تو مطنوں یہ ویدھی کریے یہ ویدھیاں لاکھوں لوگوں کے جیون کو بدلتی ہیں اپنے پریجنوں تک یہ ویڈیو شیئر کریں جرورت مند لوگوں تک یہ ویڈیو شیئر کریں جو لوگ اس پرکار سے دکھی ہیں ان سے یہ ویدھیاں کروائیے کچھ نہیں لگے گا کوئی خرچہ نہیں لگے گا کوئی سمائے نہیں لگے گا اپنے جیون کو بدلنے کے لیے آپ ایک یا دو دن کا سمائے آسانی سے نکال سکتے ہو اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے دکھوں کے قارن خود ہو تو جیسے بتایا ہے ویسے کریں ماتارانی آپ کو جرور سفل کریں گی مطنوں ویدھی کو لے کر آپ کے مند میں کوئی سنکا یا سوال ہے یا آپ کے جیون میں کوئی بھی پرابلم ہے جس نے آپ کے جیون کو نرک بنا رکھا ہو اور انگینا تپائیوں کے بعد بھی آپ کو سمادھان نہیں ملا ہو تو آپ ہمیں بے ججک سمپر کریں آپ کی ہر سمشہ کو حل کیا جائے گا اور آپ کے جیون کو پھر سے خسال بنایا جائے گا اور اگر ویدھی کرتے وقت آپ سے کوئی بھی گلتی ہو گئی ہے تو گھبرانے کی آوشکتہ نہیں ہے آپ ہمیں سمپر کریں یا پھر کسی بھی کارن بس آپ یہ ویدھی نہیں کر پا رہے ہو اور آسرم سے اس ویدھی کو کروانا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں سمپر کریں آسرم سے یہ ویدھی آپ کے لئے سمپر کی جائے گی ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں اسے کے ساتھ جائے ماتارانی مطروں ماتارانی سب کا بھلا کرے سب کی منوں کا امنہ پوری ہو مطروں اگر آپ بھی ماتارانی کو مانتے ہو تو کمنٹ بوکس میں جائے ماتادی جرور لکھیں ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے سبسکرائب کرنا بہت ہی آسان ہے سکرین پر چل رہی جوتیس سے بدلے جیون کی پکچر کو پریس کریں آپ ہمیشہ کے لئے ہمارے ساتھ جر جائیں گے جائے ماتارانی